نماز میں خنجر لگا نماز خجر کی نماز پڑھا تھا اب ایک دم گرے چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی اس نے سات وار کی خنجر کے پیڑ تو اب گرے پہلی سب والوں کو تو پتہ تھا پیشہ نہیں تو عبد الرمان بن اوف لپک کے آگے مسلحے پہ کھڑے ہوکے نماز شروع کرتے ہیں اور چند آدمی اس کو پھاگ پھکڑنے کے لئے پھاگے پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار اس نے خودکشی کر لی اٹھا کر مکان پر لے گئے دودھ پلایا گیا تو وہ آنکھوں سے باہر نکل گیا کہنے کے موت کا پیغام آ گیا ہے تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹھا جا کر امہ جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا امیر المومنین نہیں کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا ہے اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو امہ عائشہ بیٹھی رو رہی تھی کہا امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی پہلی بھی رو رہی تھی کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامد اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حق تھا بیٹا نے آ کر کہا اببا جان مبارک ہو اجازت ہو گئی کہا بیٹا ہو گئی لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا اس وقت پہ اجازت ملے تو پھر لے جانا برنا واپس لے جانا حضرت صلیل اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے تو گھبرارڈ دیکھیں تو حضرت علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو کہا نہیں موت سے نہیں ڈر ہو موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گئے ہو یہ کون کہہ رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ وہ کہہ رہا ہے کہ کون کہہ رہا ہے آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا سونے چاندی زمر و یا خوت موتیوں کا میں نے کہا یہ کس کا ہے تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے کون کہہ رہے ہیں موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے مسجد میں ایسے لوگ تھے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیئے دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیئے ادھر ابو بکر ادھر عمر کہا مجھے دیکھ رہے ہو کھا جی کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا یہ یہ عمر کہہ رہے ہیں موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں تو حسد علی نے فرمایا کیوں ڈر رہتے ہو میں گواہی دیتا ہوں میں نے کئی دفعہ اللہ کے معبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہے میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گئے آپ نے کہا حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے وہ حضرت تشریف لے گئے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود انہیں سر تھا عبداللہ بن عمر کہا بیٹا یہ زمین پہ لڑا انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر آج دی وے حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دے ان کا جین ہی چاہ رہا تھا کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دے انہیں آگے کر دے خود بھی شک اپنا چہرہ مٹی میں یوں رہا اور مٹی میں موں ملنے لگے ایسے اور کہہ رہا ہے وَإِلُّ لَكَ يَا عُمَر إِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ عُمَر إِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ عَبْدُكَ اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تُو حلاک ہو جائے وَإِلُّ لَكَ وَإِلُّ لَكَ بَلِكَ يَا عُمَر اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ عُمَر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تُو حلاک ہو جائے اتلے بڑے بقام ملے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ایک آدمی ہے مراد جسے مانگا گیا مانگا گیا ایک آدمی یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے ہو گئے رہے ہیں وَإِلُّ لَكَا يَا عُمَر اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ رَبْ اے عمر تُو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی یہ کہتے 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 جان نکلے سحیب رضی اللہ نے آپ نے وسیعت فرمائی تھی میرے جنازہ سحیب بڑھائی بھومی تھی جنازہ بڑھایا گیا کندھوں پر اٹھایا گیا اور آکر اممہ جان عائشہ رضی اللہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر باکہ تو پتہ نہیں تھا کسی کو گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ لکھ پھر آگے بڑھے دستک دی اممہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پر پہنچ چکا ہے اندر آنے کی اجازت ہے تو اممہ جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بے عمر ہم عمر کو خشامدید کہتے ہیں اور باہر تشریف لے گئی وہیں حجرہ مبارک میں کبر کھو دی گئی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھ تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جنابِ امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آسکتا مجھے پتا تھا یہاں تُو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آسکتا چونکہ میں نے ہزاروں دفع سنا خرشتو انا و ابو بکر و عمر دخلتو انا و ابو بکر و عمر مجھے پتا تھا میں نے ہزاروں دفع اپنے نبی کی ذوان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے مجھے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا ہے تو مجھے پتا تھا تو کسی جگہ پے آئے گا تیری یہی جگہ ہے میرے بھائی بہنوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے مجھے کیا خبر کیا ہونے والی آپ کو کیا خبر کیا ہونے والی بے شک میرا رب رحیم ہے اس کے رحم کے تو فیلی کام بنے گا کیڑیاں تقریران تھے کیڑے علم کیڑیاں حمازہ تھے کیڑیاں تجدہ کم تو اس کی رحمت پر بنے گا پر یہ آمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور و رحیم آپ کو ہی معاف کرے گا یہ جزید اور حسین کو برابر تمک دی آل رسول کی بٹی بٹی نوچ دی جائے اس کی رضا کو ڈھومنے کے لئے وہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ بڑا غفور و رحیم اس لئے بھائی بہنوں معاملہ بے شک اللہ کی ذات سے ہے خوڑا کریم ہے آنسو دیکھنا چاہتا ہے ندامت دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا کون کون میں اسے انسان ماننے کے لئے تیار نہیں یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے نہ نبی آ سکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا ہے لہٰذا میں اپنے رب کی قدرت پر قربان جاؤں رحمت پر قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لئے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید ابھی تو ساٹھ سال کا ہو گیا ہے ستر سال کا ہو گیا ہے اب تیری کوئی توبہ نہیں ہے آخری سانس میں آجا قبول ہے ابھی تیری سو دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ اب ایک سو ایک دفعہ قبول نہیں ایک کروڑ دفعہ توڑ کے آجا قبول دے اوہ ٹوٹ چکی ہے توڑی تیری موسیقی